ہائے دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ہسٹی ایچ میں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کو سبسکرائب کر دے تتہ ساتھ میں بنے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دے یا پریز کر دے تاکہ آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو صحیح سمیم پر ملتا رہے دوستو آج میں بتاؤں گا کہ بھارت میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر آج بھی بیٹین کا کبجہ ہے اگر آپ سوچ رہے ہوئیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دراصل ایک ایسی دیلوے لائن ہے جس کا مالکانہ حق بھارتے دیلوے کی جگہ بیٹین کی ایک نیجی کمپنی کے پاس ہے نیرو گیج والے اس ٹیک کسٹمل کرنے والی بھارتے دیلوے ہر سال 1.20 کروڑ روپے کی رویلٹی بیٹین کی ایک پرائیوٹ کمپنی کو دیتی ہے اس دیل ٹیکٹر شکونتلا ایسپریز پیسنجر ہی چلتی ہے امرابتی سے متردہ بھول کے 189 کلومیٹر کا سفر عدیتم گتی 20 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتہ سے پورا کرتی ہے شکونتلا ایسپریز پہلی بار 2014 میں اور دوسری بار 2016 میں بند کر دی گئی تھی مگر اس تائنے لوگوں کی مانگ اور سانسد آنند راپ کے دواب میں سکار نے اس کو فی سے چالو کر دیا راپ کا کہنا ہے کہ یہ ٹرین امرابتی کے لوگوں کی لائف لائن ہے انہوں نے اسے بران گیز میں کنورٹ کرنے کا بھی پستاب رکھا تھا اور یہ پستاب انہوں نے بھائیتے دیلوٹ کو بھی بھیجا تھا بتاتے چلے کہ امرابتی سے کپاس ممبئی پورٹ تک پہنچانے کے لیے انگریزوں نے اس ٹیک کا نرمان کر آیا تھا سال 1903 میں بیٹیس کمپنی کلک نکسن کی اور سے شروع کیا گیا ریل ٹریک کو بچھانے کا کام 1916 میں پورا ہوا تھا 1957 میں اس تحفیت اس کمپنی کو آج سینٹرل پروفینس ریلوے کمپنی کے نام سے جانا جاتا ہے سال 1951 میں بھائیتے دیل کا راشتے کرن ہونے کے باوجود صرف یہی ایک ایسا روٹ تھا جو بھائیت سکار کیا دن نہیں تھا بھائیت سکار نے اس ٹریک کو کئی بار خریدنے کا پریاز بھی گیا لیکن تقنیقی کارنوں سے یہ سمبب نہیں ہو سکا تقنیقی کارنوں سے یہ سمبب نہیں ہو سکا آج بھی اس ٹریک پر بیٹین کی اس کمپنی کا کبجہ ہے اس کے دیکھرے کی پوریز میداری بھی اس پر ہے ہر سال پیسے دینے کے بعد یہ ٹریک بہت جر جر استیتی میں ہو گیا ہے ریلوے سوزتروں کا کہنا ہے کہ پچھلے ساٹھ سال سے اس کی مرمت بھی نہیں ہوئی ہے ساتھ کوچ والی اس پیسنجے ٹرین میں روزانے ایک ہزار سے زیادہ لوگ یاترہ کرتے ہیں سو سال پرانی پانچ ڈبوں کی اس ٹرین کو ستر سال تک سٹیم کا انجن خیشتا تھا پیسنجے ٹرین میں روزانے ایک ہزار سے زیادہ لوگ اس میں یاترہ کرتے ہیں جسے جسے 1921 میں بیٹین کے مین چیسٹر میں بنایا گیا تھا حالانکہ پندرہ اگرس 1924 میں کو شکنتلہ ایسپیس کے سٹیم انجن کی جگہ ڈیجل انجن کا استعمال کیا جانے لگا اس روڈ پر چلے اس روڈ پر لگے سگنل آج بیٹین سکالین ہے اس کا نعمار انگلینز کے لیورپورن میں 1925 میں ہوا تھا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے پلیس ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں تتہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں تتہ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں